بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو سائیخہ کچن اینڈ و لکس ابھی میں یہاں پر اثر کی نماز ادا کر رہی ہوں اثر کی نماز ادا کرتے ہیں جلدی سے اس کے بعد میں کھا رہی ہوں لنچ کیونکہ میں تھوڑا لیٹ ہو گئے آج اسی لئے میں کھا رہی ہوں یہاں پر دہی آلو مطر کی سبزی تھوڑا سی سلاد یعنی ککڑی اور گاجر اس کے ساتھ روٹی جلدی سے لنچ کر لیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کریں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جی گولو سو رہا ہے اس کے بعد پھر میں کھا کر رہے تھوڑی دیر بعد دہی کھا رہی ہوں یہاں پر شکر ڈال کر اس کے اندر بہت دن ہو گئے تھے اس طریقے سے نہیں کھائی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا دہی کھا لیتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے جب کھاتے ہیں تو ابھی میں دہی کھا رہی ہوں اس کے بعد دہی کھا کر پھر آپ کو ملتے ہوں اس کے بعد نیکس ڈے مارننگ ہو گئی جی تھوڑا سا میرے پاس دو سا بیٹر تھا تو میں نے سوچا کہ بچوں کو اتپا بنا کر دے دیتی ہوں تو وہ کھا لیں گے تو ابھی میں یہاں پر تھوڑی سی پیاز اور گاجے اور ککڑی کو گریٹ کر کے ڈال دی ہوں اس کے اندر پیاز کو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لی ہوں اس کے اندر ڈال لوں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا سیزر کی مدد سے کٹ کر اور تھوڑا سا نمک ڈالی ہوں اس کے اندر اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس کے بعد بناتے ہیں دوسر یعنی اتپا یہاں پر میں نے نانسٹک کا پان لیا ہوا ہے لوہے کے تبے پر نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ میں نانسٹک پر بنا رہی ہوں جلی ہو جائیں گے لوہے کا جو تبا ہے نا وہ گرم ہونے کے لئے بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اسی لئے میں سوچ رہی تھی کہ اس پان میں ہی میں بھی بنا لیتی ہوں تو میں نے یہاں پر سب مکس کر کے رکھ لی ہوں ابھی جلی سے بنا کر دے دیتے ہیں ہزیفہ کھا کر سکول چلا جائے گا کیونکہ آج ہزیفہ کا ہافڈے سکول تھا کل ہے 26 جنوری ریپبلک ڈے ہے تو اسی لئے ہے نا آج ہزیفہ کا ہافڈے سکول ہے تو میں اسے جلی سے بنا کر دے دوں گی تو وہ کھا لے گا میں نے اس پر تھوڑا سا اس ریخے سے دال کر تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے اس کے اوپر ابھی ہے نا اس کو دونوں طرف سے سیکھ لیں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر میں نے دال لی ہوں گاجر اور گکڑی تو یہ ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کا اور اس طریقے سے بناتے ہیں نا تو بچے بھی خوش ہو کر کھا لیتے ہیں میں تو ہے نا جب بھی میں دوسر کا بیٹر جب پیستی ہوں تو تھوڑا زیادہ ہی پیستی ہوں کیونکہ رکھ کر ہے نا بچوں کو الگ الگ طریقے سے بنا کر دیں گے تو بچے خوشی سے کھا لیتے ہیں اسی لیے اب یہ ان بچوں کو دونوں طرف سے سیکھ کر میں نا حضیفہ کو دے دوں گی تو نا حضیفہ بھی کھا کر چلا جائے گا یہ بہت سوفٹ بنتے ہیں اتنے سوفٹ رہتے ہیں کہ آرام سے جس کے دان بھی نہ ہونا وہ بھی کھا سکتے ہیں اتنے سوفٹ بنتے ہیں یہ والے دوسرے مطلب اتپا اس کے اندر تھوڑی سی پیاز بھی ہوتی ہے آپ چاہیں تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر میں نے صرف پیاز اور کھیرا اور گاجر اور ہری مرش نہیں ڈالی ہوں کیونکہ بچے کھاتے ہیں تو ہری مرش انہیں پسند نہیں ہیں تو ہرا دھنیا ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور تھڑا سا نمک ڈال کے بنا دی ہوں اور یہ جلی سے ابھی گرم گرم کھاتے جائیں گے پھر میں دوبارہ دوبارہ اسی طریقہ سے بنا کر دے دوں گی بچوں کو آنس اور ہزیفہ کو آنس آیا ہوا ہے بہت دن ہو گئے آنس یہی پر ہے کیونکہ اس کی لگ گئی ہے چھٹی اس کے ایکزام سے پوسپونڈ ہو گئے ہیں تو اسی لیے وہ آیا تھا ابھی ہے گھر پر جائے گا انشاءاللہ بہت جلد اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں کیونکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اسی لیے چھوٹا سے کمنٹ کر دیں ابھی ہوں زفا کو دے دیتی ہوں وہ کھا لے گا پھر اس کے بعد میرا ناشتہ ہو گیا تو میں اور اینا سے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو لوسی کی چل رہی تھی کیچین میں مستی وہ ہے نا جو کلوت ہوتا ہے نا جو ہم مطلب کانٹر ٹاپ ساف کرتے ہیں وہ والا جو ہوتا ہے کپڑا اس کو موں میں پکڑ کر رہنا بہت زور سے کھینچ کر لے کر جا رہی ہے ابھی دیکھ لی دیکھیجئے آپ وہ پہلے سنکھ میں ڈالتی ہے اس کے بعد اپنے موں سے پکڑ کر نیچے گراتی ہے اسی طریقے سے وہ کھیل رہی تھی اس کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایک لائک بھی ضرور کر دیں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دیجئے اجازت